حیات ایک اور حدیث میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارا حیات چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے یعنی دونوں بالکل ساتھ ساتھ ہیں اگر حیات چلی جائے تو ایمان چلا جاتا ہے اور اگر ایمان چلا جائے تو حیات بھی چلی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سورہ نور میں مردوں کو بھی اور عورتوں کو دونوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں یعنی ہمارا دین جو ہے کانسٹنٹلی اس بات کو پروپاگیٹ کرتا ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیاء ہونے چاہیے لیکن اگر آپ آج کل کی موڈرن سوسائیٹی کو دیکھیں تو اس میں جو ورڈ شیم ہے اس کو بڑا نیگٹیوی استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ شیم آن یو حالانکہ شیم جو تھا وہ انسان کو ہونا چاہیے تھا کہ معاشرے سے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ کو خود حفاظت کرنا بہت ساری ڈیفرنٹ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اپنی شرم کا خیال رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اسی چیز کی تعلیم بھی دی لیکن بہرحال آج کل کا جو میڈیا ہے وہ اس بات پر طلاع ہوا ہے کہ عورتوں کو ایکسپوز کرنا یہ ویسٹرن سوسائیٹیز جو ہیں وہ ایک طرف تو ویمنز رائٹ کو چیمپئن کرتے ہیں لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ویمن کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں the name of entertainment یعنی اگر آپ نے گاڑی کا بھی ایڈ دینا ہے تو اس میں کسی عورت کو ایکسپوز ضرور کیا جاتا ہے پوری کی پوری آپ مووی انڈسٹری دیکھ لیں پوری کی پوری آپ جو ان کی میوزک انڈسٹری اس کو دیکھ لیں کتنا زیادہ اوبجیکٹیفیکیشن کی جاتی ہے عورتوں کی تاکہ وہ اپنی حیاء کو چھوڑ دیں یاد رکھئے کہ حیاء جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو اچھی حیاء ہوتی ہے اور ایک بری حیاء ہوتی ہے اچھی حیاء یہ ہے کہ آپ کے دل میں شرم محسوس ہو کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو اللہ اور رسول کے دین کے خلاف ہے اور بری حیاء یہ ہے کہ آپ نیک کام کرنے میں شرما جائیں یعنی آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے آپ کے دوستیار وہاں بیٹھے ہوئے تھے لیکن آپ نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے کیوں کہ لوگ کہیں گے اوہو یہ تو بڑا مولوی ہو گیا یہ غلط بات ہے یعنی یہ کہہ کہ تم بہت نیک ہوگئے ہم بڑے گناہگار ہیں جو تم اٹھ کے نماز پڑھنے جا رہے ہو تو کبھی بھی نیکی کو کرنے میں حیاء نہیں ہونی چاہیے لیکن برائی کو کرنے میں لوگوں کی بھی حیاء ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ آپ کو حیاء ہونی چاہیے چاہیے آپ اکیلے میں انسان بیٹھا اس کو معلوم ہو کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے یہ چیز بڑی اہم ہے ہم سب کو فالو کرنے کے لیے